قرآن کھولنے کو کوئی تیار نہیں ہے مسجد آنے کو کوئی تیار نہیں ہے تو پھر یہی حکمران بنتے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے تو عمر بن عبدالعزیز آئیں گے نہیں ہے کیونکہ آپ جب بھی کہتے ہیں یا اللہ چنگے حکمران بھیج شاید آپ کو آواز نہیں آتی وہ آگے سے آواز دیتے ہیں بندیاں تنہوں داسنی سے چھڑے آج جیسی عوام ویسے حکمران کچھ دعائیں ہم بے تکی مانگ رہے ہیں یا اللہ حکمران یا اللہ تو آگے سے وہ پتہ نہیں آپ کو سنائی نہیں شاید دیتا ہے وہ تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو پہلے بتا دیا جیسی عوام ویسے حکمران اگر چاہتے ہو حکمران اچھی آئیں تو تم اچھے ہو جاؤں ہم حکمران بھی اچھے بھیج دیں گے ایو نہیں ایس نا تو بھائی میں آپ کی خوش آمد کرنے آئے نا میں نے کوئی آپ سے پیسے دینے نا میں نے کوئی لیئے کھانے کے لئے انہوں نے کہا میں نے پہلے انکار کر دیا میں نہیں پہی ایو شاید میں نے یہ بندے کو چھوٹ ملوان دیا کوئی نہیں تقریر کروں گا باہر گاڑی کھڑی ہے بیٹھ کے اپنے اگلے سفر پر نہیں کر میں نہیں کوئی شاید جو آپ کا ذہن تھا میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی ہم کسی کا گریبان چاک نہیں کریں گے ہم اپنا گریبان چاک کریں گے عادت ہے نا قوم کو دوسروں کا کریں ہم اپنا گریبان چاک کریں گے کسی کا کیوں کریں گے جب انہوں نے کہہ جو دیا جیسی عوام ویسے ہم کسی کا گریبان نہیں چاک کریں گے ہم اپنا کریں گے دیکھیں نا سارے رو رہے ہیں یو ایک ہو جیو سوکھا کام سب کو مل گیا ہے حکمرانوں پر ڈال کے ویلے ہو جاؤ گا میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل چار سو سیٹے ہیں چار سو سے کم ہیں یہاں اتنی ہیں کیونکہ مجھے کوئی اتنا نہیں براہ ہے اس کے آگے پیچھے چال رہا ہے ہم ٹوٹل بائیس کروڑ ہیں اب میں آپ کو کہوں جی چار سو بندے بائی کروڑ نے لوٹ کے دور گئے سمجھ آتی ہے بات کی سمجھ آتی ہے اب مجھے پاگل کہو گے مولی تو پاگل تھے نہیں اس طرح بھی ہو سکتے ہیں چار سو بندے بائیس کروڑ کو لوٹ لیں او یار کم اس کا مینہ دا گلاتے کوٹ چھڑو یاد کوئی میری سن لو کہ تو ہی بار بار انہوں اپنی سنا نہیں ہے بند کر چھڑو یاد تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ چار سو بائیس کروڑ کو لوٹ گئے نہیں چار سو انہوں نے لوٹا بائیس کروڑ نے خود لوٹوایا ہے بائیس کروڑ نے خود او یاد بائیس کروڑ بڑی بات ہے بائیسو بھی ہو جاگ رہے ہو چار سو کی کیا جرت ہے لوٹنے کی بائیس کروڑ تو بہت تعداد ہے بائیسو بھی ہو نا تو چار سو نہیں لوٹ سکتے ان کو جتنی دیر تک ان کی اپنی مرضی لوٹوانے کی نہ ہوگی ہم نے لوٹوائے اس لیے میں آپ سے بس دو تین باتیں کرنی ہیں ایک گزارش کروں گا کہ اب حکمرانوں کا رونا چھوڑو اور سارے دیکھو کہ میں نے کیا 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 میں نے کیا کیا مثال کے طور پر یہ میرے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ ہے نا وہ زلزلہ کیا سلاب ہے حضرت جی ٹھیک ہے جی آپ نے بھی ماشاءاللہ کیا اللہ آپ کو سلام بڑا کیا ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا دیکھ کہ آپ نے اپنے ان بھائیوں کی امداد کیلئے بڑا کچھ اللہ آپ کو اور برکتیں دے لیکن ایک دکھ بڑا ہوا ہے ایک دکھ بھی ہوا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی ہے وہ ہمارے اتنے اللہ تب خراب ہو گئے ہمیں بگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا ڈوب مرنا چاہیے سارے پاکستان والوں کو بھیجا کے ہم سے ٹوٹا انڈیا کے پاس رہا پھر انڈیا سے ازاد ہوا وہ وہاں چلا گیا کہ ہمیں امداد بھیج رہے تھے اور دکھ کی بات ہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے امداد لے بھی لیا پتہ نہیں ہے آپ کو پاکستان کے حالات دیکھ کہ کیوں رونہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا کتنے دن قوم فیس بک پہ اسی بات میں لگی رہی کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہوتا کتنی دیر حضرت جی عوام فیس بک پہ اسی بات پہ لگی رہی امران خان دی شلوار پٹھی ہے کیسے دی میلی قوم حضرت جی اب بے یوو دی چھاٹ اپنی ویخ تیری پٹھی ہے کیسے دی اپنی ویخ تو نوچھاٹ سو تو اپنی ویخ کب تک اتر یہ تماشے کرو گے